نمسکار دوستو ایسا لگتا ہے کہ دنیا بھر میں مندی کا ہاتھ سنائی دینے لگی ہے کیونکہ جس طریقے سے لوگوں کی نوکریوں پر سنکٹ بنا ہوا ہے اس سے بات اور زیادہ پختہ ہو جاتی ہے جان کر یہ مانتے ہیں کہ آٹھ حرب کی آوادی والی اس دنیا میں آرتھیک حالہ چنتہ جنگ بنے ہوئے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے آخر کار مندی کیا ہوتی ہے ساتھی مندی کا آپ کی جیپر کیا اثر پڑ سکتا ہے اس کے علاوہ یہ بھی جانیں گے کہ آخر کار مندی آنے کے کیا کیا کارن ہو سکتے ہیں تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں دنیا ابھی دوہزار آٹھ میں آئی ویشوک آرثک مندی کو بھولی بھی نہیں تھی کہ دوہزار تیئیس میں اس کے پھر سے آنے کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے یہ مندی کا ہی ڈر ہے کہ گوگل اور میٹا جیسی بڑی کمپنیوں نے اس سے نپٹنے کے لیے ابھی سے کاؤسٹ کٹنگ کرنی شروع کر دی ہے اس کے علاوہ روس اور یوکرین کے بیچ یدھ ساتھی چین میں جاری آرثک حالاتوں سے اس سنکٹ کے اور زیادہ گہرانے کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے آئی ایم ایف کے آنکڑے بتا رہے ہیں کہ اگلے سال دنیا ٹو پائنٹ سیون پرسنٹ کی رفتار سے آگے بڑھ سکتی ہے ایسا دنیا میں چھائی آرثک انشتتہ کی وجہ سے ہوگا اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو دنیا کی بڑی اکانومی ہیں ان میں بھی رکاوٹ آ سکتی ہے یعنی کی موٹے طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس سال کے جھٹکے ان حالاتوں کو واپس لا سکتے ہیں جو کہ مہماری کے بعد کچھ ٹھیک ہوئے تھے اگر یو ایس اے کی بات کریں تو وہ مونیٹری پولیسیز کے اور زیادہ سکت ہونے سے اگلے سال جو یو ایس اے کی گروت ریٹ ہے اس میں ایک فیصد تک کی کمی آ سکتی ہے وئی ای ایم ایف کا یہ بھی کہنا ہے کہ چین میں جس طریقے سے باروہ لوگ ڈاؤن لگ رہا ہے اس سے جو چین کی گروت ریٹ ہے وہ ساڑھے چار فیصد کے آس پاس رہ سکتی ہے اس کے علاوہ جو روس اور یوکرین کے بیچ جو یہ ادھچل رہا ہے اس سے آردھیک حالات اور زیادہ بتر ہو سکتے ہیں آپ اسے اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ لگوک پوری دنیا میں مہنگائی تیجی سے بڑھ رہی ہے اور اگلے سال اس کے ساڑھے نو فیصد کے آس پاس رہنے کی سمبھاونہ ہے دوستو موجودہ سامنے میں ارثویبستہ میں جو اس سستی دکھائی دے رہی ہے اس کی ایک بڑی وجہ بڑھتی مہنگائی کو مانا جا رہا ہے جس نے وکست ارثویبستہوں کو تو پریشان کیا ہی ہے ساتھ ہی ساتھ جو وکاشیل ارثویبستہیں ہیں ان کے لیے بھی مہنگائی نے ایک چنوٹی کھڑی کر دی ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وکاشیل دیشوں میں گھرے لو کھرچے کا جو آدھا حصہ ہے وہ کھانے پر کھرچ ہوتا ہے اب آپ اسے اس طریقے سے سمجھئے کہ مان لیجیے اگر کسی وکتی کی کمائی زیادہ ہے تو ہو سکتا ہے اس پر مہنگائی کا اثر زیادہ نہ دیکھیں لیکن اگر کسی کی کمائی کم ہے تو مہنگائی بڑھنے سے اس کے لائفٹیل ضرور چینج ہو جائے گی اس کے علاوہ اس کی ایک بڑی وجہ روس یوکرین یودھو کو بھی مانا جا رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ فروری میں روس نے یوکرین پر آکرمن کر دیا تھا جس کے بعد کئی دیشوں نے روس پر کئی طریقے کے سینکشنز لگا دیئے جس کی وجہ سے روس کے ایکسپورٹ میں کمی دیکھنوں کو ملی اور اس کا اثر نیچرل گیس کے نریات پر بھی دیکھنوں کو ملا آپ اسے اس طریقے سے سمجھئے کہ روس نورڈ سٹریم پائپ لائن کے ذریعے دوسرے دیشوں کو نیچرل گیس سپلائی کرتا ہے جس کے ایکسپورٹ میں پچھلے سال کے مقاولے قریب 20 فیصد تک کی کمی آ چکی ہے اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ نیچرل گیس کے دام ہیں وہ بے تہاشہ بڑھ گئے ہیں اور موجودہ آرثک سستی کی ایک وجہ کوویڈ 19 مہاماری کو بھی مانا جاتا ہے کیونکہ چین میں جس طریقے سے بار وار لوگ ڈاؤن لگا دیا جاتا ہے اس سے وہاں پر ڈیمانڈ میں تو خاصی کمی آئی ہی ہے ساتھ ہی لوگوں کے روزگار چھننے تک کی نو بتا گئی ہے آنکڑے بتاتے ہیں کہ چین میں جو منفیکچرنگ کیپیسٹی ہے وہ دوسری تماہی میں گھٹ کر 76 فیصد سے بھی کم رہ گئی ہے دوستہ ابھی آپ نے پچھلے دونوں ایک نیوز دیکھی ہوگی کہ ٹوٹر اور فیس بک کی طرح ایمیزون بھی قریب 10,000 کرمچاریوں کو نوکری سے نکالنے جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ سمیہ میں جس طریقے کے آرثک حالات بن رہے ہیں اسے دیکھتے ہوئے دنیا بھر کی ٹیک کمپنیوں میں نوکریوں بر جو سنکٹ ہیں وہ منڈرہ تھا جا رہا ہے اس سے پہلے بھی ٹوٹر کے مالک ایلن مسک نے قریب آدھے کرمچاری کو نوکری سے نکال دیا تھا اور اس کے بعد فیس بک کے پیرنٹ کمپنی میٹا نے بھی قریب 11,000 کرمچاریوں کی چھٹنی کا عدیش دے دیا تھا مانا یہ جا رہا ہے یہ چھٹنی میٹا کے اتحاس میں اب تک کی سب سے بڑی چھٹنی ہے ویسے ایمیزون میں نوکریوں پر سنکٹ پچھلے کئی مہینوں سے منڈرہ رہا ہے اگر اپریل سے ستمبر کے بیچ کے آگڑے دیکھیں تو ایمیزون نے قریب 80,000 کرمچاریوں کو نوکری سے نکال دیا ہے اس کے علاوہ اکٹوور مہینے میں بھی ایمیزون نے ریٹیل بزنس کے خالی پڑے 10,000 پدوں کو بھرنے پر روک لگا دی تھی اس سے آشنکہ چتائی جا رہی ہے کہ جس طریقے سے ویشوک ارثوے وسطہ سکڑ رہی ہے اس نے کمپنی کے بزنس کو چھوٹا کرنے کا دباب ضرور بنا دیا ہے دوستو میں نے آپ کو منڈی کے اثر کے بارے میں بتایا اب یہ جان لیتے ہیں آخر کر منڈی ہوتی کیا ہے اور یہ آتی کیسے ہے تو منڈی کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کا لمبے سمجھ تک سست پڑیانا اور جب یہ ارثوے وسطہ کے بارے میں بولا جاتا ہے تو اسی کو آرثک منڈی کہتے ہیں آرثک منڈی میں جو دیش کی ارثوے وسطہ ہے وہ لمبے سمجھ تک دھیمی اور سست پڑیانا ہے مانا یہ جاتا ہے کہ جب دیش کی ارثوے وسطہ بڑھنے کی وجہ گھٹنے لگ جائے اور ایسا کئی تماہیوں تک ہوتا رہے تو ایسی آشنکہ جتائی جاتی ہے کہ دیش منڈی کی گرفت میں آنے والا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ مہنگائی اور بیروزگاری تیجی سے بڑھتی ہے اس کے علاوہ جو شیئر مارکٹ ہے اس میں بھی لگاتر گراوٹ درج کی جاتی ہے ایسا ہونے پر لوگوں کی جو آمدنی ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے دوستو یہ تو رہی کر انفلیشن کی بات ایک ہوتی ہے ڈیفلیشن یہاں پر یہ بات دیان دینے کی ہے کہ جو ڈیفلیشن ہے وہ انفلیشن سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے ڈیفلیشن میں یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہیں ان کی قیمتوں میں بھاری گراوٹ آتی ہے جس سے لوگوں کی آمدنی میں بھی بھاری گراوٹ آنے لگتی ہے ایسا ہونے پر ہوتا یہ ہے کہ لوگ خرچ کرنا بند کر دیتے ہیں جس سے دیش کی ارثویبستہ سست پڑی آتی ہے اور دیش میں مندی کا دور شروع ہو جاتا ہے دوستو آئی ایم ایف سمیت الگ الگ انسٹیٹیوشن کی معنی تو گلوبل ایکانومی میں دھیمہ پن ضرور ہے لیکن ابھی یہ کہنا کٹھن ہے کہ ارثویبستہ میں آئیے سستی مندی میں تبدیل ہو ہی جائے گی لیکن اگر آنکڑوں پر نظر ڈالیں تو مندی کی آشنکہ کو جھٹلائے بھی نہیں جا سکتا اس کی ایک وجہ روس یوکرین یدھے کے علاوہ کرونا مہاماری کو بھی مانا جا رہا ہے جس سے ابھی تک کئی دیشوں کی ارثویبستہیں پورے طریقے سے ابر بھی نہیں پائی ہیں تو اس پر یہی کہا جا سکتا ہے کہ الگ الگ دیشوں کی سرکاروں کو ضروری قدم اٹھانے چاہیے اور فیصلے اس طریقے سے لینے چاہیے کہ ان کا فائدہ سماج کے آخری وقتی تک بھی پہنچے بہت بہت شکریہ